موزیز ناظرین و صحابہین اسلام علیکم پاکستان فیرد کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو شامدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹس ٹانویل ویڈیوز کے بارے میں آپ کا اپ ڈیٹس ملتی رہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک عام پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہ کیا جتنا ہم نے پچھلے تیس سالوں میں سفر کیا اس قوم نے جتنا برداشت کیا چوروں لٹیروں کو وہ کافی ہے کہ ہمیں آئندہ بھی برداشت کرنا پڑے گا پاکستان کو ترقی قرآن پر دیکھنے کے لیے ناظرین پچھلے تیس سالوں میں باریاں لگی تھی ایک دفعہ زرداری حکومت بن جاتی ایک دفعہ بن جاتی نونلی کی حکومت نواز شریف کبھی آ جاتا تفضیر اعظم بان کے کبھی بینظر بھٹو آ جاتی کبھی یوسف رضا گلانی آ جاتا کبھی شباہ شریف آ جاتا اب ہم کہیں گے کہ اس قوم نے بہت برداشت کر لیا اب ہمیں نواز شریف اور زرداری جیسے سیاستان نہیں چاہیے اب ہمیں عمران خان جیسا سیاستان چاہیے جو ملک کو ایک صحیح سیمت میں آگے بڑھانے کی کوشش کرے ناظرین یہ تو تیس سالوں میں پچھلے تیس سالوں میں یہ تقریباً تیس ہزار عرب کا قرضہ چھوڑ کر پاکستان پر چلے گئے ہر ادارہ حسارے میں پی اے یہ لے لیں وہ ساڑھے چار سو رب حسارے میں جا رہی ہے ریلوے لے لیں حسارے میں جا رہی ہے پاور پروجیکٹس لے لیں سیکٹر بجلی کا لے لیں وہ حسارے میں جا رہی ہے ان کی اپنے جو کاروبار ہوتے ہیں ملتے ہیں ائر بلو شاید حکان باسی کی وہ عربوں کے منافع میں جا رہی ہے اسی کے ساتھ کومی ائر لائن جس کے پیچھے کومی فورس ہوتی ہے اس کو چلانے کے لئے وہ گھٹے میں جا رہی ہے ناظرین دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لٹا گیا میٹرو بنائے گے ایسے ایسے پروجیکٹس لگائے گے ناظرین جس میں عربوں کی کرپشن ہوئی ایسے ہی پروجیکٹس لگائے جاتے تھے جن میں بڑی کرپشن ہو سکے بڑا مال اندر کیا جا سکے اور پھر اب جب احتساب کا عمل شروع ہے تو سب کی چیزیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں نواز شریف جیل میں سرداری جیل میں حمزہ شباز جیل میں اور دیگر کرپٹ افسران جیل میں اب میڈیا ان کی پشت پنائی کے لئے آ گیا ہے میڈیا نے آکے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں ازادی کے صحافت ہی نہیں ہے ہمارے اندر ہم پر پبندگاں لگائی جا رہی ہیں ایسے ایسے گدار اینکرز ہیں جو کہتے ہیں کہ فوج یہ سب کچھ کرا رہی ہے ناظرین فوج یہ کرا رہی ہے فوج تو بارڈر پہ روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں پاس سب سے سان جواب یہ ہوتا ہے کہ فوج کرا رہی ہے جی فوج کرا رہی ہے فوج ہم پہ ظلم کرا رہی ہے فوج ستم کرا رہی ہے آپ کو نہیں پتا آپ نے اس بائیس کروڑ وام کے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے گریب کے مو سے نوالہ چھیننا ہے آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے لیکن آپ کو کیا آپ کو تو بس زیادتی عمرہ کے محل چاہیئے تھے لندن میں فلیٹس بنانے تھے زرداری کا شکر ملے بنانی تھی اور پھر صرف اپنے سے انہی راست آئے اب اپنے بچے بھی سیاست میں اتار لیے زرداری نے بلاول بٹو کو آگے کر دیا جی اب میرا بیٹا اس ملک میں حکمرانی کرے گا اس ملک کا ہون چوسے گا ادھر سے نواز شریف جیل میں گیا اس نے اپنی بیٹی مریم نواز کو آگے کر دیا جی اب میری بیٹی بین زربان کے اس ملک کا ہون چوسے گی ناظرین enough is enough اب بہت برداشت کر لیا اس قوم نے اس لیے اللہ نے ایک رحمت کے طور پر عمران ہان جیسا اماندار شخص اس پر زیرعظم بنا کر بھیجا وہ پاکستان کو اس کرزوں کی دلدل سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں شعور دیا اس نے ہمیں شعور دیا کہ ہم صحیح اور گلت کی پہچان کر سکیں ہمیں تو نہیں تھا پتہ پہلے پتہ ہی نہیں تھا تاکہ پنامہ کیا ہے یہ کرپشن کیسے ہوتی ہے ہم تو بس کہہ رہے تھے نو لیگ بڑا اچھا کام کر رہی ہے بڑا اچھا کام کر رہی ہے لیکن کہانیاں تو بعد میں کھل کی آئی اچھا کام تو وہ اپنے لیے کر رہے تھے جب اپنی بھار رہے تھے بینک اکانٹس بڑھتے جا رہے تھے ارب اور روپے نکال رہے ہیں بینک اکانٹس سے بنامی اور ناظرین جب کچھ صحافی کو ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں ناظرین صحافی کا کام ہوتا ہے ازادانہ رائے دینا تجزیہ کرنا صحافی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا ہے رانہ سلام اللہ کو جیسے گرفتار کیا ہے جو ٹھیک مقدمے میں ارحامیر میر جیسے صحافی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ یہ مجھے بھی گرفتار کرنے والے ہیں تو آپ کے حلاف بھائی کو کیس ہوگا تو آپ کو گرفتار کریں گے نا ایسے تو نہیں آپ کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں آپ فوج پر ازام لگا رہے ہیں جب بھی کوئی غلط ہو جاتے ہیں آپ فوج پر ازام لگانے لگ جاتے ہیں اگر میڈیا پر پبندیاں ہیں تو آپ کی ڈیڑھ گھنٹے کی پریس کانفرنس مریم نواز نے جو کی جس میں جاج ارشد ملک کے حلاف بیان دیئے گے اور ڈریکٹلی کہا گیا ڈیڑھ گھنٹا ٹی وی چینل سلاتے رہے کہ آئی ایس ای سب کے بیچے ہے آئی ایس ای قرار یہ جو بھی قرار یہ ناظرین آئی ایس ای کا کوئی میڈیا سیل نہیں ہوتا کوئی وہ پریس ریلیز نے جاری کرتے ان کو تو ڈیفینڈ کرنا ہے ہم جیسے اور آپ جیسے پاکستانیوں نے ہم نے ان کا موقع سامنے لے کیا نہ کہ فوج کچھ نہیں کر رہی فوج تو اس ملک کے ساتھ سب سے زیادہ سنسیر ہے وہ تو قربانیاں دے رہے ہیں اور نہ ہی اب تک انہوں نے کوئی ماضی میں گلتیاں ہوئی ہوگی اب فوج ایک پرسنٹ بھی مداخلت نہیں کار رہی قومتی فیصلوں میں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں صافی کہ فوج جیسے اب کچھ کرا رہی ہے آپ آپوزیشن سے پیسے لے کے ایسی باتیں کرتے ہیں آپ گیر ملکی ایجنڈے کے ساتھ چلتے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ آج کی وڈیو کا وقت ہتم ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان